اسلام علیکم ویرز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم انشاءاللہ بنائیں گے سٹرابری کیک اس کو میں نے میکرو ویب میں بنایا ہے اور اس کو بیک ہونے میں صرف پانچ منٹ لگتے ہیں بہت ہی سافٹ اور موائسٹ کیک ہوتا ہے آپ انشاءاللہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو بیسٹ ریزرٹ ملے گا چلتے ہم ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم سٹرابری سے سوس بنا لیں گے پین میں ہم نے سٹرابری کو بلینڈ کر کے ڈالا ہے اس میں ہم شوگر ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ بلکل تھک پیسٹ بن جائے گا اس کو بہت تیز فلیم پہ نہیں پکانا ہم اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے آہستہ آہستہ اس کا پانی ڈرائی ہوتا جائے گا اور یہ تھک پیسٹ میں تبدیل ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ تھک پیسٹ بن جک ہے سٹرابری کا اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے وپٹ کریم کو بیٹ کر کے اس کے اندر ہم یہ سٹرابری پیسٹ ڈالیں گے اور ہم کریم کو بیٹ کریں گے کریم کو ہم نے سوفٹ پیکس تک یا سٹیف پیکس تک ہم نے بیٹ کر لینا ہے میں نے اس کو سوفٹ پیکس تک بیٹ کیا ہے سب سے پہلے ہم بٹر ملک بنا لیں گے جو رون ٹمپریچر پہ ملک ہے اس کے اندر میں نے ایک لیمان جو ہے وہ اس کو سکیوز کر لیا ہے اور اس کو مکس کر لیا ہے اس کو ہم کم سے کم پائیں دس منٹ کے لیے رہتے دیں گے مول کو میں نے آئل سے گریز کر لی ہے اور اس کو سائٹ پہ رکھ دیا ہے ڈرائی انگریٹینڈز کو ہم نے اکٹھا جو ہے وہ چھان لی ہے اور اس کو مکس کر دیا ہے چھاننے سے کیا ہوتا ہے جو ان کے اندر ایئر ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور آپ کا جو کیک ہوتا ہے وہ اچھا بنتا ہے سموت بنتا ہے ایک لیں گے باول میں اس کو ہم بیٹ کر لیں گے بیٹر سے اس کے اندر ہم پاورڈر شگر ایڈ کریں گے اور اس کو اگین بیٹ کریں گے اچھے سے بیٹ کریں گے کہ شگر اور ایک جو ہے وہ تھوڑا فلافی بھی ہو جائے اور اچھے سے ایک دوسرے میں مکس بھی ہو جائے اس کے اندر اب ہم آئل ایڈ کر دیں گے اور اگین اس کو ہم مکس کریں گے تھوڑا فلافی اور کریمی سا ہمارا مکسر جو ہے وہ ایگز کا بن جائے گا اس کے اندر پھر اب ہم بٹر ملک ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اتنا کہ سب چیزیں یکچہ ہو جائیں اب اس کے اندر ہم ڈرائی انگریڈینٹس ڈالیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کو ہم جو ہے وہ سوفٹلی مکس کریں گے کہ اس کو بہت تیزیز سے ہم مکس نہیں کریں گے تیزیز سے مکس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ گیک بناتے ہیں تو وہ تھوڑا ربریϋ سا بنتا ہے تھوڑا ہارٹ سا ہو جاتا ہے اس کو سوفٹ ہندھ سے مکس کر لیں گے اور سموتھ بیٹر بڑھنا لیں گے کہ اس کے اندر کسی قسم کے جو لمس ہیں وہ نہ رہیں اب ہم اس کے اندر پنک کلر ایڈ کر لیں گے فیو ڈرابز ہم نے اس کے اندر پنک کلر ایڈ کی ہے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم وینیلا ایسنس بھی ڈال دیں گے ہمارا سموتھ بیٹر ریڈی ہو گئے ہیں اس میں کسی قسم کے کوئی لمس نہیں ہیں اب اس بیٹر کو جو ہم نے مول گریس کیا تھا اس کے اندر ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کو ہم دو سے تین بار جو ہے وہ ٹیبل کی سرفیس پہ ٹیپ کریں گے تاکہ اس کے اندر ایئر بوبلز نکل جائیں اب اس پاول کو ہم آون میں رکھیں گے اور کم سے کم فائیو تو سکس منٹ کے لیے ہم کیک کو بیک کر لیں گے یہ فائیو منٹ میں کیک بیک ہو گیا ہے آپ ٹوٹک سے چیک کر سکتے ہیں یہ بالکل نیٹ آ رہی ہے اس کو ہم کمپلیٹلی روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے کیک ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اب اس کو ہم شوگر سیرپ سے جو ہے وہ سوک کر لیں گے شوگر سیرپ میں نے سمپل واٹر میں شوگر مکس کی ہے اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس پائنیپل جوس ہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ملک ہے اس کے اندر شوگر مکس کر کے اس کے ساتھ کیک کو سوک کر سکتے ہیں کیک سوک ہو گیا ہے اب ہم اس کو نیکسٹ جو ہے وپڈ کریم اپلائی کریں گے ہماری وپڈ کریم جو ہے وہ ریڈی ہے اس کے اندر ہم نے سٹھوبری والا مکسر بھی مکس کیا ہویا ہے اور اب ہم اس کو کیک اپلائی کر دیں گے کیک کو فلی ہم کریم کے ساتھ کور کر لیں گے کیک اور کسی بھی کار یا سکیپولا کی مدد سے ہم اس کو سمودھ کر لیں گے اس کے لیول جو ہے وہ ہم برابر کر لیں گے اب اسی ویپ کریم کو نوزل کے ساتھ جو ہے وہ ہم فلاور بنا لیں گے میں نے 1 ایم نوزل یوز کی ہے آپ جو منوزل یوز کرنا چاہیں آپ کے مرضی ہے کیک کی فروسٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کی اوپر میں نے تھوڑے سے بیڈز جو ہے وہ لگا دی ہیں گولڈن بیڈز ہمارا سٹرابری کیک ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم پہلے ریفریجڈیٹ کریں گے کم سے کم بھی 1 اور کے لیے اور جب یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اس کو سرب کریں گے بہت ہی سوفٹ ہے موائسٹ ہے اور زبردست ہے ٹیسٹ میں الحمدللہ کیک کو ہم کٹ کر کے دیکھیں گے آپ ایک دفعہ اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت ایزی ہے کم سے کم بھی آپ کے 15 منٹس میں یہ کمپلیٹ ریسپی ہو جائے گی کہ ایک بننے میں جسٹ آپ کے 5 منٹس لگیں گے اور باقی فروسٹنگ کمپلیٹ کرنے میں آپ کے 10 منٹس لگیں گے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا لائک اور کمیٹ کیجئے گا اگر پسند آجائے تو